بسم اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیارے بستیوں بھی اچھا میں آج بنا رہی ہوں بینن فرائی بینن ٹیمارٹر رکے اب حال میں ہوجی مہبرنے کے لیے سفر پانی میں چھوٹا سپیاز ایک چمچ لہسن اور ایک کوپٹی آدھی چمچ جائیں گے کوپٹیا بھی میریz ب misunderstand ھول دے اس کو ڈال کیں میسے abilرہ میں گھلا لوں گی اور سب제가ں کار لوں گی اور میں باستیاد کھا کرنے وال cuánt ھول کو 걸پوں گی ہم ایسے سکھانے سکھاتے ہیں کہ ہر انسان کی ضرورت ہو اور اچھی بھی ہو تبانائی بھی ہو الگ سے بھی ہو زائقہ بھی ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز سکھائیں جو یوٹیوب پہ نئی آتے ہیں ایک نئی چیز ہے چلے ہم کاٹ کے سبزیاں پھر آپ سے انشاءاللہ چلے جی یہ دیکھیں یہ میں نے گول گول سے کٹ لیا ہے بہنگا نے لیکن میں پھر بولوں گی کہ اس کو چک لینا کیونکہ اس میں بہت سے کڑوا بھی ہوتا ہے اور میں نے اس میں ڈالی ہلدی پورڈر اور ایک ڈالا میں نے کٹی بھی میریش میں نے ڈالا یہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ آدھی چمچھی جیتنا اس میں ڈالا تھوڑا سا پیسا ہوگا پورڈر ایجوین پورڈر میں اس کو بڑی دیر کے لیے اس کو لگا کے میں اس کو تلوں گی میں یہ دیری گرم پہ رکھا ہے اور یہ میں نے نمک نہیں ڈالا تھا کیونکہ وہ نمک پانی چھوڑ دیتا تھا کہ میں ابھی اس میں نمک ڈال کے میں اس کو فرائی کرتی ہوں دیکھیں کر کے تھوڑا لگا کے رکھا ہے نا اس نے مرشلہ سے جوائن میں خوشبو دینا شروع کر دی ہے ہم تو اس کو بولتے ہیں کیمہ فرائی بہنگا آپ کیا بولتے ہیں یہ بھلکل میں نے اس کو گولڈن کرنا ہے ہمارے بس آخری رہ گئے ہیں یہ فرائی ہوتے ہیں در سے ہم مسالہ بنا رہے ہیں مسالے میں ہم نے یہ لیچے پیسا و دنیا، ہلدی، زیرا اور ہلکا سنامک ہم نے بینگو میں بھی مسالہ لگایا ہے اس کے ساتھ ہم نے ٹیمارٹر کمیں کمیں کیمہ ہمارا دل گیا ہے وہ بھی میں اس کے ساتھ دھون لگا ہوں یہ مسالہ ہو گیا ہے میں اس کے ساتھ کمیں بھون لیتی ہوں کیونکہ ہم نے گوپ آلے کے لئے رکھتا تھا وہ گر گیا ہے بس میں اس کے ساتھ اس کو اپنائی کر لیتی ہوں تیز آنچ پر ہمارے کیونکہ ہمیں کیونکہ ہی ہو گئی مسائلے کی بھی ہو گئی ہے ہم دلے پاس ہے ایک پاؤز اکنی ایک پیالی دہو ہم نے اس میں بیچو جبی ڈالا اس میں ہم لگا رہے ہیں بیچو جبی بینگل ہم نے ہری میک چین بھی اسی کے ساتھ خرائی کر دیتی ہم نے اس کے ساتھ ڈال کر دیتی ہم نے اس کے اوپر بیچو جبی بھی اس کے ساتھ ڈالا ہم نے ہرہ دھنیا ڈالا ہم نے ہرہ دھنیا ڈالا اور اس کو ہلکی آنچ پر 10-15 منٹ کے لیے لمبے چھوڑیں نکالتے ہیں دکھاتے ہیں ملہ رہمانی چکڑتے ہیں بہتری مزیدار کشکوں میں آرہی ہیں زبردستی ہم نے اس کو ڈش میں نکالتے ہیں چلیں جی ہمارا بھگارے تھرائی بینگل کیمہ زبردست تیار اور یہ اس کے ساتھ رائس سناد اور چار اور چٹن ہی تو ہوتی ہے بس آپ اس کو دیکھیں ایک دفعہ ہماری ریسیپی ٹرائی کریں جو ہر کسی کی ریسیپی اچھی ہے زبردست لیکن ہر بندہ اپنے طریقے سے بناتا ہے لیکن ایک اب ہمارا طریقہ ٹرائی کریں بنائیں شیئر کریں لائپ کریں سبسکرائب کریں وشکریہ